آپ کا دو گناہ ہوگا ایک مہینے میں سنتے کے انہیں دوست ایم بی اے بی کسنگ کی بات پیسہ آپ کا ایک مہینے میں دو گناہ ہو جائے گا کیسے اب ہوگی دبل کمائی صرف ایک مہینے میں سن لیجئے کیسے اگر آپ کے پاس یہ سب یہ سٹوک ہے تو اب کرنا کیا ہے اس آج نپٹی ایس پائری کے دن بھی مارکٹ اوپر کی طرف ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آپ کو جو میں دے رہا ہوں اسٹریٹیجی رنیتی اس سے آپ کے پیسے ہنڈیڈ پرسن ایک مہینے میں دوگنا ہونے والے ہیں کیسے تو آپ بھی جان لیجئے میں نہیں جانتا کہ آپ کے پورٹ پھولیو میں کون کون سا سٹوک ہے لیکن اگر یہ سب یہ سٹوک ہے اگر آپ کے پاس تو آپ کیا کرنا ہے اگر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ سٹوک لینے والے کے بارے میں لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس سٹوک کو تو کیا کرنا ہے تو چلیے آپ بھی جان لیجئے کیا رنیتی ہے کہ ایک مہینے میں پیسہ ڈبل ہو جائے گا اور یہ بات جب آپ کو منافع کی بات آئے گی جب آپ کو رنیتی کی بات آئی تو یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ اس سٹوک میں ابھی کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو کیونکہ یہ تو وہی بتائیں گے جو ان کی پورٹ پھولیو میں ہیں ان کے ہولڈنگ ہیں لیکن ایم بی اے بی کے سنگھ کے ساتھ ایسا نہیں ہے دوستو ہم جتنے بھی سٹوک بتاتے ہیں مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پورٹ پھولیو میں کون سا سٹوک ہے لیکن اس سٹوک کے بارے میں جرور آپ کو معلوم ہوتا ہے جو اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں ہے تو اگر آنے والا سمیں کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس سٹوک میں کس کو ہولڈ کرنا ہے کس کو سیل کرنا ہے کس کو کتنا رکھنا ہے کس کو کتنا بیچنا ہے اور کیسے ایک مہینہ میں پیسہ ڈبل ہوتا ہے کیسے ایک مہینہ میں پاس بر کمائی ہوتی ہے تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے سٹوک سے ٹی پیل پلاس دوستو ٹی پیل پلاس ٹیک اس سٹوک کو آپ کو بیچنا نہیں ہے ٹھیک ہے دونٹ سیل ہولڈ اینڈ بائی اوکے نیکسٹ ٹائم ٹیکنو پلاسٹ اس سٹوک کو بھی آپ کو دونٹ سیل مان لی ہولڈ ٹھیک ہے نیکسٹ اس سٹوک کو بھی آپ کو بیچنا نہیں ہے یہ آپ جو یہ دیکھ رہا ہے جی اے ایم آر پاور این اربان انفرائیسٹرکچر یہ کیا ہے کی اربان شہروں میں جو بڑے شہر ہیں میڈیم کلاس کے شہر ہیں یا چھوٹے شہر ہیں ان میں یہ پاور سپلائی کا کام کر رہا ہے اور جی اے ایم آر گروپ کا یہ سٹوک ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بتایا تھا جی ایم آر انفرائسٹرکچر جو ایک سال پہلے نام تھا اب وہ نام بدل کر کیا ہو گیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کمپنی کس میں جڑا ہوا ہے تو جی ایم آر ائرپورٹ کو بولے تھے لگ بگ 23 روپیہ کا اسٹوک رہا کرتا تھا تب کیوں اٹھا لینا مال کیونکہ 75 ائرپورٹ کی دیکھ ریک اور اس کے مینٹیننس کا جو کام ملا ہے جو تیزی سے بن رہے ہیں اس کو آپ کو بڑیہ منافع دے گا اور یہ جی ایم آر اربان 25 روپیہ کا اسی طرح آج یہ بھی اسٹوک 25 روپیہ کا اسٹوک ہے تو اس پہ ہماری نظر ہے آپ بھی نظر رکھ لیجئے جس طرف 25 روپیہ کا بتایا تھے جی ایم آر آج کا نام ائرپورٹ جی ایم آر ائرپورٹ انفرائسٹرکچر کا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آئے گا جرور تو یہ آئی گیا دیکھئے یہ جی ایم آر ائرپورٹ اسی کی بات کر رہے تھے تو یہ جی ایم آر ائرپورٹ 23 روپیہ کا اسٹوک تھا تب سے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں اور یہ ڈبل کیا 23 تیا 79 یہ لگ بگ 200-300 پرسنٹ کا پروپیٹ دے دیا دوستے اور یہ 2021 کا دیکھ لیجئے 29 جنواری 2021 کی بات ہے 23 روپیہ 85 پرسن 24 روپیہ کے آس پاس سے اسٹوک رہتا تھا اور اس سمیں جب ایناؤنس ہوا تھا آپ کو خبریں جو آتی ہے اور سرکار کی جو مشن ہے جو سرکار کی جو تتشتہ ہے جو انڈویجوالٹی ہے جو اس کا ٹارگٹ مشن ہے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سرکار جو بولتی ہے موڈی جی جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں تو ان کے باتوں میں کیا ہے تو اس کو چیز اگر بڑا آدمی بننا ہے دوستو ایک بات اور یاد کر لیجئے کچھ مت دیکھئے اگر آپ کو پڑھائی کرنی ہے جس چھتر میں پڑھائی کرنی ہے اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے یا آپ کو کچھ کرپتی اور پتی بننا ہے کچھ مت کیجئے دو چیز ایک تو بڑے جو بڑے سے بڑے جو فیلیر ہوئے ہیں جو فیلیر ہوئے ہیں اور دوسرا جو آج سکسس ہے یہ پوری جنم کنڈلی ان کی ہسٹری اسٹوری لائف اسٹوری پڑھ دیجئے آپ کو اس مقام تک پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو آپ دیکھئے نا دوستو سرکار جو بول رہی وہ ہی کر رہی اور یہ ہم نہیں بول رہا ہیں یہ ہمارا ڈاٹا بول رہا ہے اور یہ ہماری اسٹریٹیجی اسی لیے آپ کو میں بتاتے رہتا ہوں کیونکہ دیکھتا ہے دوستو انہار بیروان کے ہوتے چکنی پات ہو گیا کی نہیں ہو گیا تیس میں کیا کر رہا ہے آپ دیکھئے جی ایمار ریل پورٹ بائی کرتے رہنا ہے آپ دوسری سمیئے سپوز اٹھ آپ نے تیسو روپیہ کا سٹوک لیا ہے ٹھیک ہے تیسو روپیہ کا سٹوک لیا ہے سو سٹوک لیا ہے دیکھیں سو پھو بتاتے ہیں تو تیسو روپیہ آپ نے لگایا ہے تو یہ تیسو روپیہ کم سے کم آپ نکال لیجئے اور تیسو روپیہ نکالنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ماتر لگ بگ تیس پہنے تیس سٹوک بیس دیجئے سو میں پہنے سٹ رکھے رہیے اور جب بھی آپ کو جیسے کی یہ پرائز ہے اور جب بھی پرائز سنی چاہتا تو اس لئے کہ آپ کا پیسہ تو نکال گیا تو فری میں آپ کا پیسہ کمائے اور یہ سٹوک آئی ٹی سیکٹر کا سٹوک اس میں کیا کرنا سرستہ سٹوک اس میں آپ کو ہول کر کے رکھنا پیچنا نہیں چلیے پوری آپ کو اتحاس بتا دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو دکھت برلا سوفٹ آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی جان لیجئے آپ کرنا کیا ہے آپ کو اس میں کرنا ہے کہ آپ کا اسی طرح سو سو سیر لیے ہیں اور پروپیٹ میں ہیں دوستو تو مارجن جس کو بولتے ہیں پروپیٹ مارجن نکال لیجئے یا جتنا آپ کی پونجی لگی ہے اتنا تو پیسہ نکال لیجئے دوستو برلا سوفٹ باقی چھوڑ دیجئے کھیل 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 اور اس پیسے کو کیا کرنا وہ بھی ایرونیوٹکس لیمیٹیڈ اس میں تو کبھی نکلنا نہیں اور جس پرائز بخریدے ہیں اس پرائز میں آپ کو جرور اس سے نیچے جاتا ہے تو بننا دو ٹاٹا الیکسی جس سمیہ یوٹیوب پر سٹوک مارکیٹ میں اس کی کوئی چرچہ نہیں کرتا تھا دوستو جی ہاں اور پہلی بار ہم نے ڈھائی سال پہلے ریلیوے اسٹیشن سے ڈائریکٹ آم ویڈیو بنا کر آپ کو ڈالے تھے پوری اتحاس اور کھنڈلی اس کے بتائے تھے جو آج چندریان گیا ہے اور چندریان کے جانے کے پیچھے اس کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے سب کا جگدان ہے اور یہ ایک بار بولے تھے تاٹا الہشٹی کے بارے میں دس ہزار پار کر دکھا دیں دیں یہ پھر آپ پندرہ ہزار کے پار جانے والا ہے اور یہ سپلیٹ اگر ہو گیا تو اور مجھا جائے دوستو اس میں آپ کو بنے رہی پروپیٹ بوک کرتے رہی چلی ماروطی سجو کی تارگیٹ اس میں سے نکلنا نہیں ہے دوستو انٹرادے میں کمائی فیوچر میں بائی اپسن کے پوٹ میں کول بائی 2030 تک اگر رکھنا ہے آپ کو تو آٹو موبائل سیکٹر میں تحلکہ مچانے کے لئے تیار ہے ٹاٹا پاور کے ساتھ اور ٹاٹا موٹر 2030 میں آپ دیکھنے کو ملے گا بی کی 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 رن تھی کی کیوں نہیں موٹ آل یہ چلی دوستو جائ بھارت ماروکتی limited ایک بڑی آئی stock ہے اس کو لگتار خریدتے رہی اور آپ کو بٹائے profit margin بھی کرتے رہی چلی دستو اس میں دیکھ دیکھ lumix industry limited یہ stock automobile سیکٹر کا یہ فوکس بناتا ہے light بناتی ہے اور اس کے جو فوکس اور لائٹ پورے 2 healer 4 healer 5 healer 6 7 10 healer میں فوکس بناتی ہے light کا جو آگے کا سیسا ہوتا ہے بڑی آئی stock ہے لیتے رہی راستی chemical fertilizers hold and buy کرائے گا بہت بڑا کمائی national fertilizers unlimited company بنا لیجے portfolio اور رکھ لیجیے ہمیشہ کے لیے سستو کم سے کم 3 سال کے لیجیے سستا stock 100 روپیہ کا stock ہے یہ stock اور بھی سستا ہے جو آپ کو یہ stock جو ہے power grid corporation اور یہ ایک ہے national fertilizer بتائے دی اور یہ آپ کو ہے power grid corporation یہ آپ کو power grid کے نام سے ہے اس stock میں profit book کر کر margin باقی hold کر کر رکھ ہے ٹھیک دوسری طرح آپ کو بتا دیں REC तो آپ کو میں बत 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 PFC हो गया PFC Power Finance का प्रशं اتنا بڑیہ اسٹوک ہے اس کو چھوڑنا نہیں دوستو ابھی بھی نہیں چھوڑنا اور آپ کو پی اپ سی اور اسٹیل آتھروٹی اپ ہنڈیا یہ سو روپے کے پار جانے کلتے آ رہی ہے جتنا ہو سکے کھریدتے رہو دوستو جی ہاں اور نال کو بائی ونی بائی نیشنل ایلمونیوم کرائے گا بہت جماعت کمائی بائی اینڈ بائی تین سو کے پار جائے گا ٹارگٹ دے دیا تیٹا گر ریل کیوں نہیں سنتے ہیں بھی ای بی کے سنگ کی بات کیوں نظر انداز کرتے ہیں تو چلیے بائی آج بھی اینڈ ہولڈ لگتار تین سال سستہ ہے کیوں نہیں سنتے جوپیٹر بیگنس لیمیٹر میں تین سو ستائیس روپے واہ کیا گھجب کا انہتہ روپے سے ستہ روپے سے دے دیا ایک ہزار پرسنٹ کا پروپیٹ کیوں نہیں سنتے فورس موٹر آپ کہہ دیجئے کہ نہیں بتاتے کیوں نہیں سنتے سر کی بات تین ہزار پانچ سو چوہتر دیکھتے دیکھتے ہو گیا دوستو اور آج پھر پانچ پرسنٹ کا لگا دیا اوپر سرکٹ پھورس موٹر جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا دوستو پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے لوگ کیونکہ ان کو ایلرڈی ہے یہ پچاس پچپن روپے کے سٹوک تھا دوستو اس کے ایک پورڈکٹ ایکسپورٹ ہیدر آباد کی کمپنی سکندر آباد کمپنی ہے اور یہ آپ کو دیکھتے دیکھتے شریف دھائی سال میں لگ بگ سات سو پرسنٹ کا پروپیٹ دیا آپ جا کے دیکھیں نا میرے بیڈیو دیکھیں گے ایک دوہزار رکیس کے تو پتہ چل جائے گا انچاس دیکھیں انچاس پچاس روپے کا سٹوک تھا اپریل کی بات ہے دوستو مطلب دو سال سے کچھ ہی زیادہ ہوا تو اس میں کیا کرنا ہے ایک جیٹ پورا پورٹ فولیو میں اگر ہے اس کے ایم ایگ ایک جیٹ اور آپ کو کہاں پیسہ اس کا لگانا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں بتاؤں گا چلیے سینٹرم ایلکٹونکس لیمیٹر جیتنا ہو سکے خرید لو دوستو ابھی یہ تیار ہے آپ کو کمائی کرانے کے لیے جب جست اور اگر پہلے سے لے رکھے ہیں تو پروفیٹ بوک کیجئے پروفیٹ بوک کریا باقی سٹوک کو ہولڈ کر کر کیے اور یہ سبھی پیسے کو یہاں تک جتنے بھی سٹوک کو بتائیں ابھی تک ان سبھی میں پروفیٹ بوک کر کر باقی ہولڈ کر کرنے کے بعد جو پیسہ کہاں لگائیں گے وہ چلیے میں بتا دوں پیسہ تین جگہ لگائیں گے اور تینوں جگہ کا نام لگ دیں گے سب سے پہلا اور دوسرا تیسرا پیسہ آپ لگائیں گے دوستو یہ بھی جان لیجئے IRFC IOC اور آپ پیسہ لگائیں گے SBI card یہ تین جگہ پیسہ لگائیں گے ابھی تک جتنے بھی سٹوک بتائیں اس کا پروفیٹ بوک کر کر پھر ایک مہنے میں آپ سے میں پوچھوں گا چلیے آپ شروع کرتے ہیں نیکسٹ یہاں سے پھر ان سب سٹوک میں پیسہ بوک کریں اس کو کہاں لگائیں گے سنٹرم کائپٹل لیمیٹیڈ یہ چوبیس روپے کا سٹوک ہے جتنا اسے گھر ساٹھ پرسن سستہ ملوائے بڑیا سٹوک ہے دوستو اور یہ آپ کو میں بتا دیا چلیے اس میں کیا کریں لارسن اینڈ ٹیو برو لارسن اینڈ ٹیو برو 32 سوک کا ٹارگیٹ ہے دیسمبر دوہزار تیس ٹاپ راستی کیمیکل فرٹلائزرز جو یہ سٹوک ہے دو سب پچاس روپے کا ٹارگیٹ دیسمبر دوہزار تیس فرسٹ ٹاپ آسٹرہ مائکرو بے پورڈکٹ بہت سستہ سٹوک ہے اور یہ آپ کو چار سو دس روپے کا ٹارگیٹ ہے دیسمبر ٹاپ دوہزار تیس ایم ٹی اے آر ٹیکنولوجی آپ دیکھ لیجئے یہ کل کا میں نے سکرین سوٹ ٹیا تھا اور اس کو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا چلیے اس میں پھر ایک بار میں بتا دیں کہ کیا کرنا ہے دوہزار پچیس تک رکھنا ہے اور پانچ ہزار کا لیبل دیکھنا ہے یہ بھی جان لیجئے تو اتنا بڑا سٹوک ہے یہ ڈبل کرے گا دوہزار پچیس میں چلیے ٹاٹا الیکسی دس ہزار کے پار جانے کے لیے تیار ہے ایک بار پھر اور اس کے بعد پانچ ہزار کا انکریز اور کیونکہ یہ بونس بھی دینے والا ہے ایک بونس چند نگر انڈسٹی لیمٹیڈ جس کے پاس بھی جتنا پیسہ ہے اس کا پچیس پرسنٹ پیسہ آج یہیں لگا دیجئے اور دیکھئے دوہزار پچیس تک آپ کے پیسے کم سے کم تین سو پرسنٹ تین بونہ سو روپے کا آس پاس کا یہ سٹوک ہے ابھی بھی بہت مٹی سے بھی سستہ کچڑے کے بھاو میں اور ان سبھی سٹوک کا پیسہ کہا لگانا ہے ایک سٹوک اور ہے ایچ سی سی ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی میں جھوک دیجئے پیسہ دوستو اور یہ نئی کہانا کہ سربطان جھوک دیا ہمیں آپ بھی جھوک دیجئے ہندوستان کنسٹرکشن ایچ سی کے بات کریں اب یہاں سے چلیے بالچن کی تو بات ہو گئی بالچن اور ایچ سی کے اب یہاں پہ دیکھئے دوستو کوچن سی پیاد لنبے سمیے کے لیے پروفیٹ مارجنگ بوک کرتے ہوئے سٹوک نکالنا نہیں رکھنا ہے جیون بھر ہندوستان ایرونٹکش لیمیٹیڈ پروفیٹ بوک کرتے ہوئے مارجنگ بوک کرتے ہوئے پاکٹ میں پائسہ رکھتے ہوئے ان سبھی سٹوک میں آپ کو مارجنگ بوک کرتے ہوئے ہندوستان ایرونٹکش گارڈنریز سی پیاد اور آپ کو یہ سبھی اور یہ ایک سٹوک ہم نے آپ کو ایک مہینہ پہلے ہی بتایا تھا یہ کہ یہ 330 مونس ٹیکنولوجی کے نام سے یہ سٹوک ہے اور یہ سٹوک جو ہے پانسو کے پار جانے کے لیے تیار ہے صرف صرف چھے مہینے میں اور پروفیٹ مارجنگ بوک کرتے ہوئے اس لئے کہ آج کا یہ ویڈیو ہمیں اس لئے بنانا جروری ہوا کیونکہ آپ لوگ بہت تیجی سے دیکھتے ہیں کہ بڑھا رہا کچھ بڑھنا نہیں آپ کس لئے سٹوک مارکٹ میں پائسہ کمائی کرنے کے لئے پائسہ کمائی جب کرنے کا موکہ ملا ارے جو پائزہ پونجی پاکٹ میں رہے گا دوسری بات کی جو مارجنگ رہے گا ہمارے پاس پائسہ رہے گا دوسرا اور ابھی سٹوک آنے والا دوستو تین سٹوک آنے والا ہے اور تین سٹوک کا نام آنے کے لئے میں بتا دوں چلیئے اسی ویڈیو میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں پہلا آنے والا ہے دوستو ایک سٹوک ٹاٹا ٹیکنولوجی ٹھیکے دوسرا سٹوک آنے والا ہے جو آنے والا ہے اس کو میں بتا دوں جو آنے والا ہے اس کو میں بتا دوں جیو فائننس آنے والا یہ آ چکا ہے اور تیسرا آپ کو آنے والا ہے جس کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ آپ کا ہے بوڑا فون آئیڈیا اور ٹی ٹی ایم ایل کے بعد ایک جی ٹی ایل انفرائسٹرکچر ہے دستے لگاتے رہے یہ پیسہ آئیس میں ٹھیک ہے چلیئے اور 319 روپے کا سٹوک تھری ایمونس ہے اس میں پیسہ لگاتے رہنا ہے یہ ایک سٹوک ہے مشرا دھارتو اور اس کی چرچہ ہم نے کئی بار کیے آج سپیشل کر رہے ہیں چھوڑنا نہیں جی مشرا دھارتو سن ٹی بی نیٹورک سستہ آئیسٹوک ہے مہنگا ہونے والا ایک ہزار کے پاس جانے والا ہے ڈیلیوری لیمیٹیڈ لوجسٹک سیکٹر کا بائی اور یہ کہہ آئیسٹوک گتی جو بڑھائے گا آپ کے پورٹ فولیو کا بھی سپیڈ پی بی فین ٹیک بائی اینڈ ہولڈ کرائے گا جب جست کمائی ہے اور ایک سٹوک آ گیا ہمارے ریڈار پر چولہ مرنا مینیم ایسٹمنٹ کے بعد اس کا نام آپ لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں اور یہ اب چل دیا چاند پر چل دیا چاند پر یہ سٹوک ایس بی آئی کارڈ پانچ جار کا سٹوک آئیے اور ہم پانچ جار تک پہنچا کریں گے چاہے ایک سال لگے چاہے تین سال لگے تین سال لکھنا ہے دستو جائے ہن جائے بھارت بندے ماترم لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور کومنٹ جرور کیجئے دستو اگر آپ کے پاس پروپیٹ ہے اور ہماری رائش پسند آئی تو آپ کو جرور پیٹی ایم اس میں کیا کرتے رہنا ہے جس پرائز پر کھر دے اور اور سات اور پانچ سے سات پرسند کا پروپیٹ میں ہے تو وہیں پہ پروپیٹ بوک کر کر ایکجٹ نہیں ہونا ہے پروپیٹ بوک کر کر اور جو پونجی لگایا ہوا پونجی بھی نکالتے رہے دیرے دیرے اور سٹوک کو چھوڑتے رہنا چاہیے باکہ نیا سٹوک اس کے پاسے سے لینا ہے تاکہ اب جب ایکجٹ جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تب پھر چنٹا کس بات کی جائے ہن جائے بھارت بندے مہترم سبھی دوستوں کو بہت بہت